حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ جو شیر تھے وہ بھی جانتے تھے اس لئے آپ کی یہ کرامت دیکھ کر لوگوں نے آپ کو ابو الحارس کہا ابو الحارس تو آگے آپ کا ٹائٹل ہے اتامت القبرا اتامہ ہٹا دیا گیا اس لئے آپ کا شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ آپ کا ٹائٹل ہے آپ کا نام احمد آپ کے والدین نے رکھا نجم الدین آپ کا ٹائٹل ہے شیخ ابراہیم بلیسٹ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ with the title of نجم الدین نجم الدین کا مطلب ہے کہ دین کا ستارہ the star of religion and that is حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ جن کا ہم عام عرص منا رہے ہیں تو الحمدللہ آپ صدیقی ہیں خوارزمی شہید رحمت اللہ علیہ یہ آپ کی شان ہے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کی آپ کی ولادت با سعادت five forty ہجری ترکمنستان از بوکستان کے قریب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی and he make perda from this dunia ten جمادی الاولہ six eighteen ہجری first of july twelve twenty one آپ کا مزار شریف مجودہ ملک جو ہے کونیا گرگنج میں آپ کا مزار شریف ہے make دعا اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے در کی حاضی نصیب اتا فرمائے this great ولی کامل حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ not only sunni believe other side of the fence also believe in حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ اور یہ آپ کی کتاب ہے تذکرت الاولیاء شیخ فرید الدین اتار he also a student of حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ and حضرت شیخ شہاب الدین also a شاگرد and the student of حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ and the beloved father of حضرت مولانا جلال الدین رونی حضرت بہاودین the great ولی of his time the great scholar of his time the father of حضرت مولانا روم حضرت بہاودین also a student of حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ تو آپ جب یہ سنیں گے then you will be blessed کہ الحمدللہ we are present in the great ولی's urs whose is connection have with حضر غوثِ آزو شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو حضرت شیخ نجم الدین کبرا آپ خلیفہ ہیں حضرت عمار یاسر صحروردی کے حضرت عمار یاسر صحروردی آپ خلیفہ ہیں حضرت شیخ ابو نجیب عبدالقاہر صحروردی کے عبدالقاہر صحروردی he is the student and شاگرد used to sit in the مجلس of حضر غوثِ آزو شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو اس لیے آپ کے شیخ سے بھی آپ پر فیض آتا ہے حضر غوثِ آزو شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا تو حضرت شیخ نجم الدین کبرا آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ he is the مفسر and محدث of his time آپ نے تفسیر لکھی حضرت فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے وہ تفسیر کبیر جو قرآن کی تفسیر لکھی this great مفسر also a student of حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ امام فخر الدین راضی when he was on his deathbed soul was going to separate from his body the شیطان came and شیطان whisper and شیطان asked the question to حضرت امام فخر الدین راضی oh فخر الدین راضی explain me there is Allah or not he asked the question on the deathbed of حضرت امام فخر الدین راضی حضرت امام فخر الدین راضی آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ نجم الدین کبرا جن کا ہم عرص منا رہے ہیں he was in his city حضرت and he's lying on his deathbed and شیطان asked the question there is Allah prove me according to two narration امام فخر الدین راضی gave the دلائل gave the proof over 100 proves according to other narration حضرت امام فخر الدین راضی gave the proof from Quran from the حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم over 350 proves to شیطان اور شیطان gave back to answer to امام فخر الدین راضی اب امام فخر الدین راضی آپ نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا امام فخر الدین راضی پیر مرشد حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ حضرت شیخ نجم الدین قبرہ ام پروون یو دا پاور اف حولیہ اکرام ہم وہ سے عظم مدد کریں یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت امام فخر الدین راضی remember his پیر مرشد شیطان gave back answers 350 answers شیطان gave back to امام فخر الدین راضی امام فخر الدین راضی great مفسر of his time he remember his پیر مرشد حضرت شیخ نجم الدین قبرہ help می حضرت شیخ نجم الدین قبرہ came and he says oh راضی oh فخر الدین راضی say to شیطان say to بلیس can you believe in اللہ سبحانہ و تعالی without any proof یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the minute امام فخر الدین راضی says I believe in the soul was separate from the body of امام فخر الدین راضی اللہ اکبر مل کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شان ہے حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ کی تو حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ once آپ میراج کی بات کر رہے تھے جو آج لبرل ٹولہ ہے جو سیکولر پیپل جو آج جو کہتے ہیں کہ نہیں ملانا یہ سائنس ہے اگر something is not according to سائنس جو ینگ سٹر جاتے ہیں کولیج they will understand کہ میں کیا بات کر رہا ہوں دیکھ کہتے ہیں ملانا according to سائنس if سائنس don't prove this we don't believe you get some people like that ارے but سائنس also obligated to قرآن مجید obligated to حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت شیخ نجم الدین قبرہ آپ میراج کی بات کر رہے تھے بات رسول اللہ سبھانہ و تعالی عز شیخ نجم الدین کبرہ بات رہا بات بات رہا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ نجم الدین کبرا حضرت شیخ نجم الدین کبرا ان کپلٹس ام اکسپلیننگ یہ تور کی بات نہیں یہ دور کی بات ہے ارے یہ موسیٰ کی بات نہیں یہ میرے رسول اللہ کی بات اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ